اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں خریہ سے ہوں گے آج کی میرے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم گرمیوں میں گرمی کے موسم میں بچوں کو انڈا کھلا سکتے ہیں یا نہیں ہمارے پاس اکثر پیرنٹس اپنے بچے کو اس لیے لے کر آتے ہیں کہ اس کی صحت کمزور ہے اس کو کوئی طاقت کا صرف دیں تاکہ یہ صحت مند ہیللی ہو جائے جب ان سے بچے کی ڈائیٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو زیادہ تر بچوں کی ڈائیٹ ہی اچھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوتی ہیں زیادہ تر بچوں کو خوراک کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت امپروو نہیں ہو رہی ہوتی میں اپنے پیشنٹس کو بچوں کو صحت مند بنانے کے لیے خوراک کے ساتھ ساتھ بوائل انڈا کھلانے کا مشورہ دیتا ہوں چونکہ گرمی کا موسم چاہ رہا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ گرمی میں بچے کو انڈا کھلائیں انڈا تو گرم ہوتا ہے کیا گرمیوں میں بچوں کو انڈا کھلا سکتے ہیں ہمارے ہاں غزاء کے حوالے سے بہت زیادہ مت پائے جاتے ہیں لوگ گرم اور تھنڈی خوراک کے کنسپٹ پر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ گرمیوں میں بچوں کو انڈا کھلانا چاہیے کہ نہیں تو زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ نہیں کیونکہ انڈا گرم ہوتا ہے بچے کو گرمی ہو جائے گی دانے نکلائیں گے الرجی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ ناظرین انڈا ایک مکمل غزاء ہے انڈے میں پروٹین موجود ہوتی ہے جو کہ ہمارے مسلز کی نیچنل ماں کے لیے بہت ضروری ہے وائٹامنز اور نمکیات موجود ہوتے ہیں آئرن موجود ہوتا ہے جو کہ خون بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے وائٹامن ڈی موجود ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں دانت پٹھوں کی گروتھ اور مضبوطی کے لیے ضروری ہوتا ہے وائٹامن اے جو کہ نظر کے لیے بنائی کے لیے اور جسم کے مسلز کی سکین کی دوسرے فنکشنز کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی طرح وائٹامن بی فوس فورس سیلینیم وائٹامن ای وائٹامن کے وائٹامن بی سکس اور اس کے علاوہ دیسی انڈے میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ بھی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ بچے کے برین کی نشن ماں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہے لہٰذا انڈہ بچوں کی اچھی نشن ماں کے لیے گروت کے لیے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے خون بنانے کے لیے مسلز کی نشن ماں کے لیے یعنی کہ اوورال بچے کی اچھی صحت کے لیے بچے کو ہیلتی کرنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے رہ گئی بات گرمیوں میں استعمال کی تو آپ گرمیوں میں بچے کو انڈہ کھلا سکتے ہیں بلکہ ایک ابلہ ہوا انڈہ بچے کو روزانہ لازمی دیا کریں یہ گرم اور تھنڈی چیزوں کے کنسپٹ سے باہر نکلیں اگر آپ ویسٹ کے لوگوں سے انگریزوں سے یہ سوال پوچھیں کہ انڈہ گرمیوں میں کھانا چاہیے یا نہیں تو وہ لوگ آپ کے سوال پر حیران ہوں گے کیونکہ وہاں تھنڈے گرم والا کنسپٹ نہیں آئے یہ صرف ہمارے ہاں اس طرح کے میت پائے جاتے ہیں آپ بچے کو روزانہ ایک ابلہ ہوا انڈہ لازمی دیا کریں یہ اس کی صحت کے لیے ہیلڈی رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے صرف ان بچوں کو انڈہ نہ دیں جن کو ایک پروٹین سے الرجی ہے الرجی تو خیر کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے چاہے وہ انڈہ ہو یا کوئی اور کھانے والی چیز اگر کسی بچے کو انڈہ کھانے سے الرجی ہوتی ہے آنکھیں سو جاتی ہیں جسم پر خارش شروع ہو جاتی ہے جلد پر دپھر سے نکلاتے ہیں تو اس بچے کو انڈہ نہ دیں کیونکہ اس بچے کو انڈے سے الرجی ہے ادروائز آپ بچوں کو گرمیوں میں انڈہ کھلا سکتے ہیں کیونکہ یہ بچوں کی نشنما کے لیے بہت ضروری ہے اب رہ گئی بات کونٹیٹی کی تو ایک ابلہ ہوا انڈہ رزانہ بچے کے لیے کافی ہے ایک ابلہ ہوا انڈہ جو ہے وہ آپ اپنے بچے کو بوائل کر کے دے سکتے ہیں ویسے انڈہ پکا کر ہاف فرائی یا آملٹ بنا کر بھی دے سکتے ہیں لیکن ابلہ ہوا انڈہ بچوں کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی اگر آپ نے میرا یوٹیوب کا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری اسی طرح ہیلت سے ریلیٹڈ انفرمیٹیوز آپ کو ملتی رہیں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک ساتھ اللہ حافظ